ہلو فرینڈس نمشکار سواگت آپ کا یوٹیوب چینل پر ایک انادر ویڈیو ایس بی آئی کی بات کرنے کوشش کریں گے فرینڈس سٹیٹ بینک آف انڈیا کی بات کرنے کوشش کریں گے کہ جس طرح سے یہ گراؤٹ دیکھ رہی ہے شیئر میں تو آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اس کی بات کریں کوشش کریں گے ٹیکنیکلی دیکھنے کوشش کریں گے اس کو اور اس کا جو شیئر کا بھاو ہے لگ بک دو ہزار چودہ سے دو ہزار سولہ کے آس پاس اس کا بہاو دیکھ رہا ہے اور آنے والے سمجھ میں جس طرح سے دیکھیں ون سیونٹی تھری اس نے لو بنایا ہے چوبیس مارس دو ہزار بیس کو تو اس سے بھی نیچے کی طرف آتا ہوا دیکھ سکتا ہے آپ کو یہ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ لگ بک ایک دو ڈیڑھ میں نے پہلے اٹھائی سو سے لگ بک تین ساڑھے تین سو تک کاروار کر رہا تھا جب بھی یہ گراؤٹ ہوتی تھی اس بی آئی میں تو یہ ریکار بہت تیجی سے ہوتا تھا اب اس میں دیکھیں کاران کیا ہے آپ لوگوں بتانے کو ایک تو یہ بندی کے وجہ سے جو فائنسل سیکٹر میں مار پڑی ہوئی ہے اور اس کے وجہ سے بڑے بڑے شیئر دھارہ سائی ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے بینک ہیں وہ تو اور بھی نیچے کی طرف آنے کوسز کر رہے ہیں اس میں سے سٹیٹ بینک بھی ہے دو ہزار چودہ دو ہزار سولہ میں بھی اسی طرح کا بھاؤ تھا اس میں اور وہاں سے کافی اچھا ریٹن دیا ہے اس میں سٹیٹ بینک آف انڈیا نے بہت یہ ہے کہ اب جو اوپر کے لیے والے فسیں ہیں تو اس کو ٹیکنیکلی سمجھنے کی کوسز کریں گے اور نیچے یہ کتنا آ سکتا اس کو جاننے کی کوسز کریں گے دیکھیں یہ اس کا ابھی جو اگر نیچے کی طرف آتا ہے گراؤٹ ہوتی ہے تو اس میں ایک کاران یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کیا پولیسی رہتی ہے تو سب سے زیادہ مار فائننسل سیکٹر میں ہے تو اگر یہ بڑھتا ہے لوگ ڈاؤن اور آگے آنے والے دنوں میں بڑھتا ہے تو جاہر سی بات ہے فائننسل سیکٹر کو شیہر سا ان میں مار پڑے گی کیونکہ لوگ جو ہے اپنے اف ڈی کرانا نہیں چاہیں گے پلس کیش جو ہے اپنے پاس رکھنا چاہیں گے پلس آپ لون لینے والے زیادہ طرز سے گھر خریدنے والے یا پھر الیکٹرونک سامان خریدنے والے ایکس وائی جیٹ جو بھی آپ لون میں لینا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا تو اس کے وجہ سے یہ پہلے سے ہی گر رہے ہیں اور اس میں سے ایج وی آئی بھی ایک ہے نیچے کی طرف ہے یہ بٹ دیکھیں یہ جو گراؤٹ ہو رہی فائننسل سیکٹر میں تو اس میں سے زیادہ تر جو انیلسٹ ہیں اور مارکٹ کے جو جتے بھی جانکار ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ وقت چھے سے نو مہنے تک ہو سکتا ہے اگر ماہ ماری میں جو ابھی گلوبلی جو پرابلم چلی تو رکے گا ایسا نہیں ہے کہ اس کا جو مہماری ہے وہ ختم ہوگی آنے والے دنوں میں اور پورے ورلڈ میں اور انڈیا میں بھی فرینڈز بٹ ابھی تھوڑا سا پرابلم ہے یہ اور آنے والے لگ بھگ ایک سے دو کورٹر مان کے چلی یہ سال تو مسکل لگ رہا ہے بٹ یہ ہے کہ جم بھی آئیں گے ایسا نہیں کہ جم نہیں آئیں گے تو اس کو ٹیکنیکلی دیکھنے کی کوشش کریں گے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی اوپر کی طرف تھا اس بی آئی پھر یہ گراؤٹ کر دیا ہے وہ بھی اپنے دینے لگ گئے کی ایس بڑھیں گے بہت سارے لوگوں کی نوکری آ جائیں گے اس کے وجہ سے جو اپنے ایم آئی ہے وہ جمع نہیں کر پائیں گے تو جائر سے بات اب پہلے سے یہ سب کچھ سوچتے ہیں اسی کا انصار فیڈ ڈاؤنگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پرابلم رہ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں سارے بینکوں کے لیے بچ ایس بی آئی اتا بڑا بینک ہے تو جائر سے بات ہے اگر جیسے ہی تھوڑا سام آل سٹار سے اس میں جو ہے جو رفتار تھی وہی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس بی آئی میں یہ ہے کہ جو ابھی 176 کے آس پاس ہے یہ جیسے کہ آج دیکھیں یہ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ 176 کے آس پاس ہے اوپن 187 کے آس پاس بہتا ہے ہائی 188 اور پریویس کلوستہ 186 یعنی یہ اب اس کو اوپر کا جو ریسٹنس ایک سو نبے سے دو سو جب یہ بریک کرے گا جب اچھی تیجی ایک آئے گی مارکٹ میں اور بینک نپٹی میں تب یہ شیئر آپ کو سب سے پہلے بڑھتا ہوا دیکھ سکتا ہے اب گراوٹ میں یہ ہے کہ 173 جیسے کہ اپنے لوگ کے آس پاس پہنچ گیا ہے اگر یہاں پہ یہ بریک کرتا ہے تو ڈیفنیٹلی یہ 150 آنے والے فرنس 150 سے 140 کے آس پاس آجائے گا اور 2014 کے آس پاس یہ آہ اسی کے لیول پہ تھا تو تنیار اس طرح کی بھی رہنا چاہیے کہ اگر یہ نیچے کی طرف بھی آتا ہے تو جو اوپر کے لیول بھی فسر ہیں وہ ان کو سمیں اگر آپ کے پاس ہے تو جیسے کہ اب جاہر سے بات ہے یہ کیا دو سال لگ سکتا ہے فائننسل سیکٹر کو آہ ریکوار ہونے میں اور اس مہا ماری کے وجہ سے جو پرابلم آئی ہے سارے سیکٹر ہیں فرنس کوئی ایسا انویسٹر نہیں ہے جنہوں جو لے رہے ہیں ان کے شیئرز زارے نیچے کی طرف آئی رہے ہیں تو جب تک یہ جو پرابلم ہے جو چائنا سے پرابلم سٹارٹ ہوئی تھی پورے گلوولی اب فیل گیا ہے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کب تک رکاوٹ ہوتی ہے اس میں اور تب یہ فائننسل سیکٹر کے شیئر اوپر کی طرف جانے ہی کوسس کریں گے اور ایک مہتمون بات جیسے کہ آپ لوگوں بتاتے رہتے ہیں کی مارکیٹ تب ہی بڑے گی جب فائننسل سیکٹر کے جو شیئرز ہیں وہ تیج ہوں گے کیونکہ اگر فائننسل سیکٹر کے جو شیئرز ہیں پھر اور بھی سیکٹر کے شیئرز پھر تیج ہونے کی کوسس کرتے ہیں تو یہ بھی دھیان رکھے گا مارکیٹ اگر جب بھی ابھی دیکھیں آپ نے بینک نفٹی اوپر کی طرف گیا تو نفٹی لگو ایک چھے آسی سو کے آس پاس چلا گیا تو دھیان رکھے گا کہ اگر جب بھی یہ بینک نفٹی یا پھر جو بڑے فائننسل سیکٹر کے جو شیئرز ہیں جیسے ایس بی آئی ہے ایس جیس بینک ہے یہ شیئر بڑھیں گے تو آپ کو نفٹی بھی اوپر کی طرف جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں فیلال ان میں ابھی بیریس مونڈ ہے نیچے کی طرف آنے کی کوسس کر رہے ہیں کیونکہ اوپر کی طرف جو ہے رک نہیں پا رہے ہیں اور ایک تیجی جو ہوتی تھی لگ وقت دو تین مہنے پہلے یا پانچ سی مہنے پہلے وہ نہیں ہو پا رہا تو آپ لوگوں کو پیویٹ لیول دکھانے کوسس کرتے ہیں اور اس کا چارٹ بھی دکھانے کوسس کریں گے یہ چارٹ میں آگے ہیں دوستو اور دیکھیں ایک بڑی گیرہ آٹ اس میں دیکھ رہی ہے لگ وقت تین سو دس اور تین سو گیارہ کے آس پاس جب یہ کاروبار کر رہا تھا تب بھی ویڈیو بتانے کی کوسس تھی اور بتانے کی کوسس تھی کی ٹو فورٹی ٹو فیفٹی تک آ سکتا ہے ایس بی آئی جو بڑھنا چاہیے تھا اس وقت نہیں بڑھ پا رہا تھا اور تین سو پندرہ اور تین سو دس سے تین سو تیس کے بیچ ہی کاروبار کر رہا تھا جبکہ نفٹی کافی اچھا اوپر کی طرف بھی چلا گیا تھا حلال اب تو یہ گیرہ آٹ ہو چکی ہے اب تو وہ اس کی بات نہیں کرنی چاہیے بڑھ یہ ہے کہ جو اب اس میں گیرہ آٹ ہو رہی ہے لگ بگ وان ایٹی سے نیچے کی طرف ہے اور فیفٹی ٹو ویک لوگ کی طرف ہانے ہی کوشش کر رہا تو وہی چیز اب بتانی کوشش تھی کیونکہ دیکھیں چارٹ ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو چارٹ میں یہی جو ٹریٹ کرتے ہیں ان کو تو دھیان رہتا ہے کہ کب یہ کہاں پہ چل رہا تھا اس کا بھاؤ کہاں پہ چل رہا تھا بہت یہ ہے کہ جو نئے ہیں پرانے بھی ہیں آپ لینا چاہتے ہیں تو الگ وقت دو ہزار چودہ دو ہزار سولہ کے اسپا ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ کے اسپاس یہ چل رہا تھا دیکھیں یہ جب بھی یہ اوپر کی طرف گیا تو دیکھیں یہاں سے یہ ون ففٹی ون ففٹی سیون الگ وقت دو ہزار سولہ کے اسپاس تھا اور اس کے بعد یہاں یہاں سے بھی اس نے بڑھو تری کی دو ہزار چودہ سے لگاتار اوپر کی طرف گیا الگ وقت تین سو کے اسپاڈ ڈبل ہوا تو جو بھی گراؤٹ ہوئی اس میں جو بھی یہ نیچے کی طرف تھا تو نفٹی اوپر کی طرف گیا تو اس بی آئی بھی اوپر کی طرف ہی گیا تھا تو یہ ایک ٹیکنکلی ہے اور اگر یہ ون سیونٹی تری بریک کرتا ہے تو دیفنیلی ون ففٹی کی طرف آتا ہوا دیکھ سکتا ہے اگر یہ ون ففٹی کی طرف آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں ابھی آپ اگر فرس چکے ہیں جیسے یہ دگر سٹاک ہے جائر سی بات ہے اس میں میرچال فینڈس اور آپ بڑے بڑے انویسٹر اس میں لینا چاہ رہے ہیں بٹی یہ اب ریسال صاحب نے کہہ دیا کہ اور بھی ان میں دکتہ ہو سکتی ہیں آنے والی دنوں میں ان پی ایس بڑھ سکتے ہیں تو اس کے حساب سے یہ سٹاک نیچے کی طرف ہے اگر آپ اس میں دیکھیں انویسٹر ہیں کچھ اگر لینا بھی چاہتے ہیں تو جو آپ ایک ساتھ پیسہ لگانے کوشش کریں اس طرح سے لگانے کوشش نہ کریے کیونکہ کتنا سمجھ ابھی یہ گراؤٹ ہو سکتی وہ سب سے اڑی مہتوبار بات ہے اور جہاں تک گورنمنٹ کا دھیان ابھی تک جو ابھی یہ مہاماری فیلی اس کو روکنے کا ہے اور اس کے بعد فانیشل ہیلتھ کے اوپر دھیان دینے کوشش کریں گے اور اسی طرح سے ہم لوگوں کام کچھ کرنا چاہیے ابھی اگر یہ نیچے کی طرف آتا ہے تو لگ ون فیپٹی کے آس پاس کوئی لینا چاہتا ہے تو اس کے آس پار لینا چاہیے اور اوپر کی طرف اگر جاتا ہے سپوز آپ 173 یا 165 سے 160 سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو آپ مان چلیے اس کا جو اوپر کا تارگیٹ ہوگا لنگ سمجھو سب سے پہلے جو تارگیٹ ہوگا وہ 225 تک کا ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ یہ بڑا کینڈل دیکھ رہے ہیں تو اوپر کی طرف جائے گا تو تو 24230 تک جانا چاہیے نفتی جیسے اوپر کی طرف جاتا ہے بینک نفتی اوپر کی طرف جاتا ہے کوئی بھی اچھا نہیں ہو جاتی ہے یا لوگ ڈاؤن کھل جاتا ہے تو آپ کو ڈیفنیٹی یہ اوپر کی طرف 220 سے 240 تک جانے کی کوسس کر سکتا ہے اور اگر اس مہاماری جو مہاماری فیلی ہوئی ہے ابھی تو ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ جس طرح سے یہ پرابلم ہے ایک دوسرے کو چھونے سے ہو رہا ہے یا پھر بولنے سے ہو رہا ہے تو اس کے وجہ سے پرابلم رہے گی آنے والے دنوں میں اور وہی گورنمنٹ کوسس کر رہی ہے لوگ ڈاؤن کر کے تو یہ کتنا سمائے چلے گا فرنس یہ کہہ نہیں سکتے اور ابھی امریکن یوروپ چائنا میں پھر سے وہ دور آ سکتا ہے یہ آہ بسے سے کیونکہ آہ بیان ہے تو جب تک اس کا سالوشن نہیں ہو جاتا فرنس میں کچھ نہ کچھ خبران آتی رہیں گی آپ کو لگے گا کہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو ایک طرح سے ید ہے یہ اور اس طرح سے ید ہے فرنس اور چائنا نے جو بھی کیا بانے والے دنوں میں وہ بھی آہ کچھ نہ کچھ خلاصہ ہوگا اس کا فیلال فائننشل مارکٹ میں یہ ایک بہت بڑا کریس ہے اور دو ہزار آٹھ سے بڑا کریس ہے یہ مان کے چلے کہ انیس سو انتیس سو انیس سو جو کریس ہوا تھا تو اس سے اسی کی لیول کا کریس ہے فرنس وہاں تب لگ وقت چاہ تین سے چار اور پانچ سال لگ گئے تھے مارکٹ کو بننے میں تیر وار ہوا تو اس کے بعد مارکٹ سب بڑھنے سٹارٹ ہوئے اور امریکہ نے ایک گین کیا وہاں پہ اور تب سے آج تک وہ ایک مہا سکتی بنا ہے تو اب انڈیا میں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کے ہمارے لیڈر کام کرتے ہیں تو اس ہی کا انصار آنے والا بہت ہی انڈیا کا ہوگا فرنس فیلال فائننسل سیکٹر کے جو شیئرس ہیں آپ دیکھئے ایک ڈیڑھ مہنے میں اتنا چینج ہو گیا ہے اس مہاماری کے وجہ سے تو امیر کرنی چاہیے کہ آپ اس مہاماری کو ختم کریں اور لوگ ڈاؤن ایک سلوشن ہے اس کا بٹ کتنا بھی آپ لوگ ڈاؤن کرو گے کام کارا جگہ نہیں ہوگا تو وہ جو ایک پھر پرابلم کھڑی ہوگی آہ لوگوں کے سامنے وہ بہت بڑی دکت ہوگی فرنس تو اس وقت جو بھی مارکٹ میں ابھی پیسہ لگا رہے ہیں تو اپنے پاکٹ کے انو سال لگانے کی کوسس کریے اور لم سم آپ مان کے چلیے ایک دو سال تک آپ مارکٹ میں بنے رہے ہیں اگر کوئی بھی تیجی آنے والے تین اچھے مہینے میں آتی ہے جیسے ریزلٹ بھی آئیں گے اس میں تو اس میں ہو سکتا ہے شیئر سوپر کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں پندرہ پندرہ بیس پرسنٹ تیتیس پرسنٹ تو پروفیٹ بک کرنے کے میں نے پروفیٹ بک کریے اس میں اور یہ نہ سوچیں کہ آپ کو چھوڑ گیا سٹاک آپ کو پھر دوسرے سٹاک میں ملنے کی کوسس کریں گے کیونکہ ابھی بڑے شیئر میں رہیں گے تو مٹ کے پاس مول کے تمام شیئر بڑھتے ہیں جب بول مارکٹ ہوتی ہے اس میں تو سارے کچھ پھر پلیٹ فارم میں تو آپ دیکھتے ہیں ڈیلی ڈیلی انٹر ڈے کا اپنا ریکمینشن دیتے ہیں اور ڈیلی کمانے کی بات کرتے ہیں تو فرینڈز اس وقت اس وقت مارکٹ میں لوجک سنٹیمنٹ اور تھوڑا سا اپنا بیویگ ودی سے کام لیجئے دوسرے دوسرے دیگر کی طرف جاتا ہے جسے 171 60 سے 188 190 کا ہڈل ہوگا اس کے بعد 213 کا ہوگا اور 50 ڈے تک 274 کیونکہ اوپر کی طرف ہی کاروبار کر رہا تھا بٹ اپ بہت اتنی گراؤٹ ہو چکی ہے تو یہ دگر سٹاک بھی نیچے کی طرف ہے اور نیچے کا لیول دیکھیں یہ 170 اگر یہ بریک کرتا ہے تو پھر یہ لیول آنے کی کوشش کریں گے 166 سے تک اور 170 تک اور اس کے بعد 157 تک آنے کی کوشش کر سکتا ہے فرینڈز گورنمنٹ کی طرف سے دھیرے دھیرے چلنا سٹارڈ تو بینک تو کھلے ہی ہوئے ہیں بٹ یہ ہے کہ لوگ کس طرح کا کاروبار کرتے ہیں کس طرح سے اپ ڈیز کرتے ہیں کس طرح سے لون لیتے ہیں وہ آنے والی دنوں میں ریزلٹ میں دیکھے گا فرینڈز تو اس بی آئی کا یہ پیوی لیول سا آپ لوگوں ٹیکنیکلی دکھانے کی کوشش تھی اور ایک لوجک سنٹیمنٹ اور بیو بتانے کی کوشش تھی فرینڈز بی آئی کے بارے میں اگر اگر آپ کو یہ یوٹیوب چینل انڈیا دیرہ سنگ دیکھنا ہے تو سسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں آپ لوگوں کو اسی طرح سے سٹاک کے بارے میں نیوز انیلیسز سارا کچھ فائنیچل مارکٹ کے بارے میں بتاتے رہے تو فرینڈز پھر کوئی نیا ویڈیو لے کے آئیں گے آج کے لئے اتنا ہی دھانیواز